پاکستان نے بھارت کے وزیر اعظم نارندر موڈی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی ابھی یہ واضح نہیں کہ بھارتی وزیر اعظم اس دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں پہ بھی کچھ ٹرسٹ جو ہے ہم پہ بھی کریں نا کیا کوئی سپسیفک ریزنز ہیں جو ٹرسٹ ڈیپسٹ ہے ہم نے ہماری پچھلی کچھ حرکتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں بھارتی وزیر اعظم نارندر موڈی کا جو تیارہ ہے وہ پاکستانی فضائی حدود میں رہا ہے کچھ تیر پولینڈ سے واپسی پر وہ آ رہے تھے اور اس کو یہاں پر یعنی انہوں نے استعمال کی ہماری فضائی حدود اب اس کے برقس ہے کہ اب موڈی کا یہاں سے گزرنا بھی ان حالات میں ایک اچھا شگن گنا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے انڈیا کی ایک جائجے پوری دنیا میں کروای تو شاید اسی بانے پاکستان کی بھی ہو جائے ڈالر ہمارے باس ہیں نئی معاملہ تو اور خرابی کی طرف ہیں ہمارے معاشی آلت خراب ہے ایکانومی کی سائیڈ پر ایک جو بریکترو ہونا تھا آئی ایم ایف والا وہ اس مہینے کے سکیجول کے اندر تو نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاکستان کا نام کسی بھی طریقے سے موڈی جی جو ہے وہ پاکستان میں سے اپنا پلین لے کر گزر گئے یعنی کہ ٹاٹا بائی بائی کٹے ہیں موڈی جی جاتے جاتے دو چھار تھیلے پھیک دیتے ڈالرز کے تو کیا چلے جاتا آپ کا کہہ دیتے ہیں غلطی سے گر گئے لیکن کوئی بات نہیں اس سے ہوتا کیا کہ ہمیں واپس بھی نہیں کرنے پڑتے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ملے ہی کوئی نہیں ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ذرا ہمیں رول سمینہ آپ دیکھیں یہ کیا ظلم ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وایا دبائی آ رہی ہیں یعنی جو دس روپے خرچہ کر کے آپ یہاں واقع بارڈ سے مگوا سکتے ہیں اس پہ دوزار روپے خرچ کر کے وہاں سے پہلے دبائی جاتی ہے دبائی سے پھر کراچی آتی ہے اور وہاں سے پھر یہاں آتی ہے اب اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہو سکتے ہیں نمسکار دوستو چینل پر آپ کا حردی کا ونندن ہے دوستو ابھی جو ہے موڈی جی نے پولینڈ اور یوکرینڈ کے دورے سے لوٹتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کا ائر سپیس یوز کیا تو پاکستان کو جو ہے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ موڈی جی ہمارے ائر سپیس سے گئے یہ وہی پاکستان ہے جس نے تین سو ستر ہٹنے کے بعد ترن تھی یہ سب چیزیں اپنا ناٹک شروع کر دیا تھا کہ میرا سپیس انڈیا کو یوز نہیں کرنے دیں گے یہ سب چیزیں اور آج وہی پاکستان ہے بڑا خوش ہو رہا ہے تو دوستو ابھی جو ہے ایک سیو ہوتی ہے سیو کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بہت ساری کنٹریز ہیں اس میں انڈیا بھی ہے تو اس کی شاید میٹنگ اس بار پاکستان میں ہونے والی ہے تو پاکستان گورنمنٹ میں سوچا کہ بڑا اچھا محول بنا ہوا ہے لگے ہاں جو ہے موڈی جی کو نمتر دے ہی دیتے ہیں اور تو انہوں نے بولا کہ موڈی جی آف ریپیا پاکستان میں آئیے سیو کی میٹنگ کیلئے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ موڈی اس میں دنیا کا ایک سمارٹ پولٹیشن اس کو فزانا اتنا آسان نہیں ہے اب ان کی میڈیا اس کے بارے میں چرچہ کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں جہادی میڈیا اس کے بارے میں کیا چرچہ کر رہا ہے عمران صاحب آج یہ بھی ایک خبر سامنے آئی کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا جو تیارہ ہے وہ پاکستانی فضائی حدود میں رہا ہے کچھ تیر پولینڈ سے واپسی پر وہ آ رہے تھے اور اس کو یہاں پر یعنی انہوں نے استعمال کی ہماری فضائی حدود آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے جو ڈیو پروسیجر ہوتا ہے پیش کی اجازت کا وہ لیا گیا ہے اور کیا وجہ بنی اس کی آپ کو بتا کہ پاکستان کو اور انڈیا کو دونوں کو پاکستانی اور انڈیا کے اپس میں جو فضائی حدود ہیں ان کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ممالک کو نقصان ہو رہا ہے اور ہم جو اندن جو ہے اس کے ڈالر ہمارے پاس ہیں نہیں معاملات اور خرابی کی طرف ہیں ہمارے معاشی آلت خراب ہے لیکن آج ویسے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ تعلقات بھلے پاکستان اور انڈیا کے آفیشلی تو اس وقت نہیں ہیں معاملات پر لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں تجارت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آفیشلی تو اس کی کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا ہے سمینہ آپ دیکھیں یہ کیا ظلم ہے پاکستان اور انڈیا کے دمیان تجارت بلکل جاری ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وایا دبائی آ رہی ہیں یعنی جو دس روپے خرچہ کر کے آپ یہاں واقع بارڈ سے مگوا سکتے ہیں اس پہ دو زار پر خرچ کر کے وہاں سے پہلے دبائی جاتی ہے دبائی سے پھر کراچی آتی ہے اور وہاں سے پھر یہاں آتی ہے اب اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہو سکتی ہے پھر ہم کہتا ہے مہنگائی مہنگائی کا رو نہ روتے ہیں تو دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں بلکل وہ اپنی جگہ لیکن اگر آپ ایک چیز دائیں آت سے کان پکڑ سکتے ہیں تو آپ اوپر سے آگے بائیں آت سے ضرور پکڑ دیں آپ سیدھے طریقے سے وہ کام کر دیں تو آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط بحال ہونے چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اصولی اختلافات اپنی جگہ لیکن ہمسائیوں کے ساتھ تعلق ہے صرف انڈیا کی بات نہیں ہے انڈیا ہو ایران ہو افغانستان ہو چین ہو یہ جو آپ کے ہمسائیں ہیں ترکی ان کے ساتھ آپ کے روابط بلکل بہتر ان کے ساتھ تعلقات بھی ہونے چاہیے تجارت بھی ہونے چاہیے امیران صاحب اس طرح کی چیزیں کرنے کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں بسیکلی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور یہ اس وقت سلسلہ رکا جب ہم نے دیکھا کہ یہ کشمیر کے شروع کی وجہ سے اور جو پانچ اگست کا بھی واقعہ ہوا اس کی وجہ سے بھی تو مقصد تو ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریلائز کرا رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ یک طرفہ اقدام ہے ہمارے لیے قابل یہ قبول نہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی براہ راست تجارت نہیں کرے آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ فرق پڑا مودی جی جو ہے وہ پاکستان میں سے اپنا پلین لے کر گزر گئے یعنی کہ ٹاٹا بائی بائی کٹے مودی جی جاتے جاتے دو چھار تھیلے پھیک دیتے ڈالرز کے تو کیا چلے جاتا آپ کا کہہ دیتے ہیں غلطی سے گر گئے لیکن کوئی بات نہیں اس سے ہوتا کیا کہ ہمیں واپس بھی نہیں کرنے پڑتے اور ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ملے ہی کوئی نہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی سے گر گئے اب پتہ ہم اپنے لوگوں کو بتا دیتے ہیں غلطی سے گر گئے کہاں گر گئے کیوں گر گئے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اب نیکس ٹائم موڈی جی اگر آپ ائر اسپیس یوز کریں نا ہماری تو پلیز دو چار بلین ڈالر اوپر سے ہی ٹپکا دیے گا ہم لوگ یہاں کیچ کر لیں گے اب ویسے تو خیر ہمارے کرکٹرز کیچ کرنے میں بہت خراب ہیں لیکن پبلک اور ہماری جو پارٹیشنز ہیں وہ پیسے کیچ کرنے میں بہت ماہر ہیں تو ہم لوگ کیچ کر لیں گے آپ فکر مت کیے گا بارل ائر اسپیس ہماری استعمال کی گئی بہت لوگوں کا خیال تھا کہ جاید اندوستان پاکستان آپس میں کبھی بات ہی نہیں کریں گے اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے کشمیر کے الیکشنز ہیں ساتھ ساتھ بار بار کشمیر میں جو ٹیکس چل رہے تھے اس کو لے کر کئی لوگ نراز ہیں بھارت سے کہا جا رہا ہے یعنی بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے بات نہیں کرنی پاکستان سے ٹریڈ نہیں کرنی پاکستان جو ہے وہ ٹیرزم نہیں روکرا پاکستان جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرس کو نہیں روکرا ترہاں ترہاں کی باتیں ہو رہی تھیں یہ بھی کہا کہ ہم تو پاکستان کو لفٹی نہیں کراتے پاکستان کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے اس قسم کی چیزیں بھی بھارت کی طرف سے ہم نے سنی ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم بات نہیں کرتے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہمیں ٹریڈ بھی نہیں کرنی ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں وہ نہیں کرنا جب تک 370 نہیں آ جائے گا ہم تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ سب کچھ بولنے کے بعد لیکن یہ سب کچھ بولنے کے بعد ہوا کیا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان آپ بناتے ہیں اور ایک پلان بناتا ہے اوپر والا جی ہاں بالکل اسی طریقے سے بھارت اور پاکستان کے پولٹیشنز نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ ہم آپس میں دوسرے سے بات نہیں کریں گے ہمیں دوسرے کے ساتھ کام نہیں کریں گے دوسرے کے ساتھ ذرا بھی بات نہیں کریں گے لیکن ہوا یہ کہ جی موڈی جی کو جانا پڑ گیا پولینڈ اور پولینڈ سے جب موڈی جی آ رہے تھے تو ان کو جانا پڑ گیا دیلی ظاہر ہے تو دیلی کے لیے انہوں نے روٹ لیا اور جو روٹ لیا وہ جی گزر رہا تھا پاکستان سے اور اس طرح سے ان کو پاکستان نانا کر کے بھی پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرنی پڑی اور پاکستان سے گزر کے جانا پڑا اب کوئی اگر ہماری ائر سپیس استعمال کرے تو جی ہم لوگوں کی جو ہے وہ یقینا ہماری کہ ہماری جو فیلنگ ہیں ہماری جو دعائیں ہیں ہماری جو مسکراہٹیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچی جاتی چاہے وہ پلین میں ہی کیوں نہ جا رہے ہو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جب موڈی جی دیلی پہنچ جائیں گے تو یقینا ان کو پاکستان کی ہوایں پاکستان کی فضائیں پاکستان کے بادل پاکستان کے پہاڑ اور پاکستان سے گزرتے ہوئے کچھ تو خیال آیا ہوگا وہ یاد آئے گا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دونوں طرف پر پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت نیگٹیو بول لیا ہم لوگوں نے بہت کچھ کر لیا بہت کچھ کہہ لیا بہت کچھ سن لیا اب اگر کوشش کریں اور تھوڑی سی پوزیٹیو بات سوچیں لیکن پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسی آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد